موسیقی موسیقی دے کے ہاتھ چکے میرے نبی دیبار کا جواز بلند کرے مشاء اللہ بگڑی بن جائے گی نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق ہم حضور کے یاروں سے پیار کرتے ہیں ساروں سے پیار کرتے ہیں ابو بکر کی علی فسلیکر علی کی یہ دکتہ ابو بکر کے بغیر ہمارا بزارہ نہیں ہے علی کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے ہم حضور کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کے در والوں کے عظمت کی بات ہو کھل کے پیار کرتے ہیں حضور کے گھر والوں کی عظمت کی بات ہو کھل کے پیار کرتے ہیں تو ابو بکر آپ محبت سے تشیب لائے ہیں پتا چلتا ہے اپنی محبت کا ثبوت دیجئے ہاتھ بلند کر کے کہیے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یہ شیروں اور دلیروں کا کام ہے کیونکہ ذکر شیر خدا کا ہے ذرا پانچ امریاں فضا میں لہران کے کہیں نعرہ ہائے دوری چاری چک جزروں دیوار اور یہ فضا گونجے علی کے نام سے نعرہ ہائے دوری نعرہ ہائے دوری نعرہ ہائے دوری لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین بزرگ فرماتے ہیں کہ ظالم کے ظلم پر خموش رہنا ظالم کے ظلم پر خموش رہنا ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہوتا ہے اس لیے کربلا میں جو اہلِ بیعت پر جو ظلم ہوا یزید نے ظلم کیا ہم کل بھی آج بھی اور آئندہ بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے ہم کل بھی یزید کو لاندی قرار دیتے تھے اب بھی دیتے رہیں گے ابابِ زیباکار جو ظلم یزید نے کیا میرے حضور کی اہلِ بیعت پر اس کے خلاف احتجاج نہ رکا تھا نہ رکا ہے نہ رکے گا وہ جاریوں ساری رہے گا اور آپ اپنا اپنا حصہ ڈالیے کیونکہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو ابابِ زیباکار حسین سے محبت کرنے والوں میں اگر آپ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کوئے ہم پونے پندرہ سو سال کی دوری پہ ہیں یہ مارکہ پندرہ پندرہ سو سال پہلے ہو چکا لیکن ابابِ زیباکار ہم آج ہمارا عقیتہ ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں میرے آقا کے نواسے امامِ حسین عالی مقام علیہ السلام ہمیں آواز دیتے تو ہم ان کی آواز پر لبیئی کہتے ہوئے کربلا میں حاضر ہوتے ہیں لیکن ہم پونے پندرہ سو سال کے بعد آئے ہیں اب ہمارا مشن کیا ہے ہمارا کام کیا ہے کہ اگر اس وقت مولا حسین پکارتے ہم تب بھی ان کے ساتھ تھے ہم پونے پندرہ سو سال بعد آئے ہیں آج بھی ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں ہم حشین کے ساتھ ہیں کیونکہ کل قیامت والے دن جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے میرے حضور کا انشاد ہے حدیث پاہ کا مفہوم ہے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا اب اب ازیمکار اس بات کو ذہن میں رکھئے ہم اس لئے پونے پندرہ سو سال بعد پیدا ہو کر بھی حسین سے محبت اس لئے کرتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت دنیا میں کریں گے حسین معاشر میں ہمارا آمان رکھ لیں گے اب جو حسینی ہے کل قیامت والے دن میرے مولا حسین کی صاحب میں کھنا ہونا چاہتا ہے اس بات سے کسی کا انکار نہیں ہے پھر وہ ہاتھ بلند کر کے کہے گا لبائی کیا حسین حسین کھڑا ہونا چاہتا ہے ہاتھ بلند کر کے بتائے کون کون حسین کی صاحب میں کھڑا ہونا چاہتا ہے کوئی ہے ایسا جو نہ کھڑا ہونا چاہتا ہے آرے ہر کوئی حسین کی صاحب میں کھڑا ہونا چاہتا ہے جو حسین کی صاحب میں کھڑا ہونا چاہتا ہے پھر ہاتھ بلند کر کے کہے میں کہتا ہوں لبائی آپ نے کہنا ہے یا حسین لبائی اب آپ امکار سنیے کہ حسین اگر نا شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا ارے نبی کی سنت ایانہ ہوتی خدا کے گر میں آزانہ ہوتی ارے نبی کی سنت ایانہ ہوتی خدا کے گر میں آزانہ ہوتی خدا کے نام کی بڑی عجب کہانی ہے ارے خدا کے نام کی توجہ دیجئے گا کہیے گا سبحان اللہ کہ خدا کے نام کی بڑی عجب کہانی ہے دین مصطفیٰ پہ ہر وقت ہی جوانی ہے یہ جو مسجد سے ازانوں کی صدائیں ہیں علی کے لادلے بچوں کی مہربانی ہیں یہ جو مسجد سے ازانوں کی صدائیں ہیں علی کے لادلے بچوں کی مہربانی ہیں پہنٹن پاکا دینام دی پھر مالا مالا مال نہ ہوں میں تے میں نو پھڑ دیں کبھی عظمات یہ کیے گا یہ شیر نہیں یہ سبق ہے اس کو یاد کریں گے تو بات بنیں گی ملا 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 م ہمیں بسم اللہ جلال او تھے نال نہ ہمیں تے میں نو پھڑ لائیں احباب زیبکار ہمارے مزد مہمان جنابِ عبائی محمد ماسٹر سخاوت صاحب دو سو ٹھٹر ساتھ سے کافلہ لے کر آئے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں پچاسی گافے مانپور سے ہمارے دوست ماسٹر عبدالقیوم صاحب وہ کافلہ لے کر آئے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ایک سو نکس اس گافے سے ہمارے پیر بھائی تشیف لے کر آئے ہیں کافلے کی صورت میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آباب زیبکار آپ احباب تشیف لائے ہیں آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آئیے 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 احلِ بیت کی شان میں کلام کے لیے دعویٰ دے رہا ہوں جنابِ حضرت علامہ مولانا محمد کاشف صاحب آپ تشیف لائیں گے اور اپنے خوبصورت انداز میں کلام سے نوازیں گے ایک بار پھر ذرا محبت محبت سے پھر نفرت کی بات نہیں ہے بات محبت کی ہے آپ محبت سے تشیف لائے ہیں تو پھر اسی محبت سے کہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تھکے تھے نہیں محبت نہ بولو پھر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بڑا موسم خوشگوار موسم ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بس یہی ہوا نجف میں جائے گی آپ کا اور میرا سلام مولا کائنات کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو پھر کرم ہی کرم ہو جائے گا اب آپ زیبکار ہاتھ بلند کر کے کہیے ہوا کو سنائیے نجف جا کے ہمارا پیغام دے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری مولا علی دا نعرہ یہ دا سوڑا بڑا بندہ بھی ناوے تے جوان نظر ہم دے جوانا دے چہرے تے خوشی دے تے ساری ہور نے آرہی ہے ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری